لیکن چند کرٹیکل آیات شکر ایسی ہیں جس کا ترجمہ اللہ حضرت نے بھی چینج نہیں کیا ایک آیت تو میں ضرور کہوں گا کہ وہ آپ پڑھیں سورت العراف کی آیت نمبر 188 جس کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی چوک یا چراہے میں پڑھیں تو شہادت واجب ہو جائے گی آپ کو کوئی نہ کوئی 295C لگا کے قتل کر دے گا خواہ آپ اللہ حضرت کی ترجمہ پڑھ دیں سورت العراف کی آیت نمبر 188 کا کیونکہ پورے کے پورے ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے میں وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے اور آلہ حضرت نے اس کا ترجمہ بلکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ وہاں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اے سننے والے وہاں تو نبی الاسلام کو ڈریکٹ کہا جا رہا تھا کھول کے ساتھ وہ آیت میں کبر کر دیتا ہوں تاکہ اٹلیسٹ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے کہ قرآن کا خدا اور ہے قرآن کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور ہے اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے نا جو قرآنوں سنت میں آئی ہیں آیت نمبر ہے 188 سورت العراف سورت نمبر 7 پارہ نمبر 9 قُل لا املک لنفسی نفعوں ولا برہ اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں لو جی بابے تھے سارے اڑ گئے جائے اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ کہ حضور اپنے لیے یہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے نہیں کہہ رہے تھے ہمارے تو وہ نفع نقصان کے مالک ہیں کیونکہ رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں جو انہیں نفع نقصان پہنچا سکے سوائے اللہ کے تو ہم کہیں گے رکو ذرا صبر کرو یہ تمہارا وسوسہ بھی قرآن سے ہی ہم ختم کر دیں گے کھولو صورت المائدہ اور اس کی آیت نمبر 75 کھولو تمہیں پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اولو العظم پہنبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا مَلْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَا إِلَّا رَسُولُ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی قد خلط من قبل ہی رسول ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں یہ اللہ کے بیٹے تم نے کہاں سے بنا لیے رسول تھے اور رسول بھی آئے وَأُمُّهُ سِدِّقَح اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَام دونوں کھانا کھانے کے موتاج تھے ہاں روٹی کے موتاج تھے عیسیٰ بھی ان کی ماں بھی پانچ اولو العظم پیغمبر جو سورہ الازاب میں سورہ شورہ میں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ قلیم اللہ اور نوح نجیو اللہ علیہ وسلم اجمعین ان میں سے ایک بندہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمارے کے کھانا کھانے کے موتاج تھے وہ دیکھو کہ ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں اس سے زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو روٹی کھانے کا موتاج ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا آپ کہہ رہے ہوں کہ شاید میں نے ابلی طرف سے بات کر دی اگلی بات آگی قل اتعبدون من دون اللہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جیزیس کرائیسٹ اور ان کی ماں کو خدا مانے ہوئے ہو اب یہ آپ بریلویوں کو پیش کر رہے ہوں کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں بزرگوں کو خدا مانتے عبادت تو نہیں کرتے ہم کہتے ہیں آگے چل آگے لکھا ہے جو کہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے عبادت تو پچھلی بات رہ گئی یعنی عبادت اس کی ہوگی جو نفع نقصان کا مالک ہوگا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابعہ بسریہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں دونوں کا ذکرہ ہے عبادت نہیں صرف نفع نقصان کے مالک نہیں واللہ ہوا السمیع والعلیم اللہ ہی ہے سننے والا علم بھئی عیسیٰ ان کی ماں سننے اور علم والے ہوئی نہیں سکتے تو کس کے مشکل کچھ آہ کہاں سے ہوں گے یہاں پہ بھی جو نبی کے لیے آئے کہ اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں تو اس کے کونٹیکسٹ میں میں نے پیش کیا یہ انہی معنوں میں ہے کہ مالک اللہ ہے خیر اس آیت میں بھی کھل جائے گا اللہ ماشاء اللہ ہاں مگر جو اللہ چاہے وَلَوْكُمْتُ عَعْلَمُ الْغَيْبِ اور اگر میں غیب خود سے جان لیتا ایک طویہ جو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے اس علم غیب کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے وہ تو نبی کے حاکمیں ہم مانتے ہیں وہ تو قرآن میں واضح فتوہ ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 179 میں واضح اللہ تعالی نے فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرُسُولِهِ مِنْ يَشَا ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کی خبریں دیتا ہے عام بندے کا کام رسولوں پر ایمان لانا ہے اگر میں خود سے غیب جان لیتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں خیرِ کسیر جمع کر لیتا وَمَا مَسَّنِيَ السُوءُ اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے میں فورس ہی کر لیتا آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر مستقبل کی خبر پہلے دکھائی جائے کہ آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو ایک ٹرک کے نیچے آ جائیں گے آپ نے تو پوری زندگی وہ روڈ نہیں کراس کرنے یہ حقیقت بات ہے اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرُ وَبَشِيرُ میں تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں آخرت کا اور خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی لِقَوْ مِنُونَ ان لوگوں کے لیے جو باقی بات ماننا چاہیں امال لانا چاہیں ان کے لیے یہ سورة العراف کی آیت نمبر 188 کا اللہ حضرت نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے اور خود مان لیا ہے کہ علم الغیب کا عقیدہ کیا ہے نفع نقصان کا عقیدہ کیا ہے سب کچھ مان لیا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو